موسیقی 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 پہلے تو آپ کے ناظرین کو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوسری بات جیسے کہ آپ کا سوال ہے کہ چار پرسنٹ کے تعلق سے جی ڈی ایس پارٹی نے کیا کیا تو جس دن اس نے گوشنا کی ہے اسی دن ہم نے پرس کانفرنس کی سب سے پہلے اگر اس کرناڈگا کی سیاسی جماعتوں میں سے کسی نے آواز اٹھایا تو جنتہ دل سیکلور پارٹی نے اس بات پہ آواز اٹھائی اب رہی دو پرسنٹ لنگائت کو دے دیئے دو پرسنٹ وقلگا کو دے دیئے وقلگا اور لنگائت سماج جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے ہمارا اپنا بڑا بھائی ہے ان کو دو دے تین تین پرسنٹ دے بلکہ ان کو دو پرسنٹ دے کے ان کو بھی چھونا لگایا گیا ہے بلکہ ان کا خور بڑا ہے ان کو اور دینا چیئے تھا دینے دو ہمیں ان سے جلن نہیں ہے ہمارے ان کے بیچ میں کوئی اختلافات نہیں ہے ہم لوگ بھائی بھائی جیسے ہیں لیکن اس بھائی بندی کو آگ لگانے کی ایک سازش بیجے پی نے رچی ہے کیونکہ یہ لوگ چھناوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو پتا ہے کہ نہ کہ وقلگا کمیونٹی بیجے پی کو ووٹ دیتی ہے نہ ابھی لنگائت ووٹ بھی بڑھ چکے ہیں تو ان ووٹوں کو کھنچنے کے لیے مسلمانوں کو خلاف کر کے ان کو خوش کرنے کی ناکام کوشش کی گئے جس سے وہ دو جماعت بھی خوش نہیں ہیں تو خیر ہمارا جو چار پسنٹ چھینا گیا اس کے پیچھے کی سیاست اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ملک میں کیندر سے لے کے اسٹیٹ تک ایک ہی سیاست چل رہی ہے کہ پرانی ہسٹری مٹاؤ اکبر روٹ کو مٹاؤ کسی اور کا نام لکھو یہ اس کو مٹاؤ اس کو لکھو یہ لوگ اپنی تاریخ درج کروانا چاہتے ہیں جو کہ یہ ایک بد یعنی مجھے پتا نہیں کہ الفاظ کیا استعمال کرنا چاہی ان کی حرکتوں کو تو یہ لوگ اس تاریخی کی حرکتوں پہ آ گئے ہیں پرانی تاریخوں کو مٹا رہے ہیں تیج تاج محل کو تیجو محل بنانے چلے ہیں ختم مینار کو پتا نہیں ہو کون سا کیا بنانے چلے اللہ کو معلوم ہے ان کا یعنی دماغ کی سنتولن خراب ہے کیندر سے لے کے راجی تک تو خیر اسی طریقے سے یہ لوگ نے سیاست کو بدلنے یعنی کہ ہسٹری تاریخ کو بدلنے کے لیے جو سریمان دیوے گوڑا جنہیں ان کے ٹائم پہ جب وہ مکہمت نہیں تھے چار پسند مسلمانوں کو ریزروشن دیئے تھے انہوں نے صرف مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی کرتے کرتے ہیں سریمان دیوے گوڑا کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کیے اس کو مٹانے کی کوشش کیے اس کا جواب آنے والے دنوں میں دیا جائے گا اب رہی مسلمانوں کے تعلق سے ظاہر یہ تو کھلی بات ہے کہ ہمارے ساتھ میں زیادتی ہو رہی ہے ایک ایشو پہ تو نہیں ہے ایسے ایک ہزار ایشو ہیں گنانے کے لیے آپ کے چینل کے پاس ٹائم ہی نہیں دکھانے کے لیے اتنے ایشو تو میں گنا سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئے یہ بات کو ہم سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اکرامیکلی ہاں ویکر سیکشن ویکر سیکشن کیا مطلب ویکر کا کیا مطلب مالی کمزوری مالی کمزوری کس کے بارے میں بول رہے ہیں اس سرکار کو ہوش نہیں ہے کہ اگر ہم مسلمان اپنے فرخوں میں بڑھ جائیں گے تو پندرہ سے بیس کے ٹکری نکل آئے گی ایک ایک فرخے کو بھی اگر ایک ایک پرسنٹ دیں گے تو کہہ لوگ بیس پرسنٹ دیں گے سبھی تو ویکر ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ نکال کے دیکھیں ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم لوگ اسیہ اور اسٹی سے بھی نیچے گئے گزرے میں اور اس سے بڑھ کے اور کیا صوبت چیئے ہیں ان کو اچھا یہ سرکار نے فیصلہ کی کس ریپورٹ کے آدھرپی کی منمانی یہ منمانی کی پرمپرہ تو چلی رہی ہے آدھی رات کو آئے نوٹ بن کرا دیئے آدھی رات کو آئے لاگ ڈون کرا دیئے آدھی رات کو آئے جی ایسٹی لگا دیئے تو یہ بھی آدھی رات کو آئے گوشنا کر دیئے کس کو کانفوڈنس میں لیا گیا کیا آپوزیشن کو کانفوڈنس میں لیا گیا اور کتنے تاریخ کو کر رہے ہیں چوبیس تاریخ کو جبکہ تیز تاریخ پہ تو ساری چیزوں پہ پابندی آگئی تھی یہ پوری طرح غیر خانونی یہ خدم اٹھایا گیا ہے بی جی پی کی اور سے اور اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں جی ڈی ایسٹ پارٹی کی اور سے یہ سارے سارا کھیل چناؤں کا اور مسلمانوں کے ووٹ کو کمزور کرنا اور وکلگا اور لنگایت ووٹ کو اپنے طرف کھینچنے کی گندی راجنیتی کیلی جا رہی ہے انشاءاللہ وطالہ یہ لوگ اس راجنیتی میں کامیاب بھی نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ سب آپ نے کہا کہ یہاں پر جب مسلمانوں کو وکلگا اور لنگایت کے مخالفت پہرانے کی کوشش کی گئی ہے پھر ان کا دشمن بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو کیوں نہیں آپ کے تحت یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ یہ کمیونٹیز کے جو مذہبی رہنما ہیں ان سے باتچیت کر کے ایک غلط فہمیوں کو دور کیا جائے دیکھیں اس کے بارے میں اگر کہنا چاہتا ہوں تو آپ کی چنجینی مٹ کے جو سوامی جی ہیں شری 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 نیل منلہ سوامی جی نے آلڑی اس کو کلیئر کر چکے ہیں وہ کوئی رنجے گوڑا پتہ نہیں کیا کیا گوڑوں کا نام لیے مسلمانوں کی دلوں میں نفر ڈالنا گوڑوں کی دلوں میں مسلمانوں کی تعلق سے نفر ڈالنے کی کوشش کی تو مٹ کے سوامی جی نے وہ اس کو کلیئر کر دیا اور دوسرے کئی سوامی جی لوگ آگے آگے اس کی مخالفت کیے کہ تم مسلمانوں کو ہمارا دشمن مت بنا تم نے دو پرسنٹ دے کے کچھ ایسا نہیں کیا جبکہ وقل کا سماس سے دس پرسنٹ مانگا جا رہا تھا تو ان کو دو پرسنٹ دے کے ان کو بھی پٹی مار دیئے ان لوگ کی گندی سیاست کو وقل کا بھی سمجھتے ہیں لنگائت بھی سمجھتے ہیں اور مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں لیکن فیلحال یہنا ماہ رمضان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو آمن سے صبر سے کام لینا چیئے اور علماء اکرام سے اور ان کی جو حاکم ہوتے ہیں آپ اگر غور کرو تو اللہ اور رسول کے بعد حاکم کا حکم مانو یہ قرآن میں لکھا ہے پڑھ لیں یعنی تو اپنے علماء اکرام سے پوچھ لیں اپنے حاکموں کو سنیں ایک کونسلر بھی جو ہوتا وہ بھی حاکم ہی کہلاتا ہے ایک مولے کا امام الگ ہوتے ہیں حاکم الگ ہوتے ہیں تو خیر وہاں کے حاکم کی بھی سنیں کوئی بھی نہ بڑھ کے کوئی غلط خدم نہ اٹھا ہے امن و چین نہ خراب کرے اور مسلمانوں کی چھبی کو نہیں خراب کرنا چاہیے نوجوان اپنے غصے کو اپنے کنٹرول پر رکھے کیونکہ آج کا دن دنیا کا آخری دن نہیں ہے اس کے بعد بھی دنیا ہے اس کے بعد بھی سیاست ہے اور اس کے بعد بھی حکومتوں کو بدلنا ہے اور حکومتوں کے ساتھ اس ریاست کے خانونوں کو بھی بدلنا ضروری ہے ہر ظلم کا انجام ضرور نظر آتا ہے سب یہ از ڈی پی اے کی طرف سے لگاتا ہے پروٹسٹ پوری ریاست میں ہوا ہے دیکھیں بھئے آپ جو از ڈی پی اے ہی بول رہے ہیں از ڈی پی اے ہو یا کوئی اور جماعت ہو یا کوئی اور جماعت ہو جب اسٹیٹ سے امیر شریعت نے یہ بتا دیئے کہ بھلے آپ امن سے رہے سکون سے رہیں ہم لوگ سب آپس میں بیٹھ کے راہے مشہورہ کر کے ایک فیصلے پہ آتے ہیں تو اس فیصلے تک کا انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ پروٹسٹ کر کے کونسا کریڈٹ یہ از ڈی پی پارٹی لے لے گی جو کہ امیر شریعت کی نافرمانی کر کے مجھے تو اچھا نہیں لگا لیکن اس پارٹی کی کیا سوچے کیا آئیڈالوجی اس کے بارے میں میں جانتا نہیں تو میں کومنٹ کرنا بھی نہیں چاہتا آپ کی پارٹی نے بھی پروٹسٹ کیا ہماری پارٹی نے کہا پروٹسٹ کیا میرے بھائی تھوڑا جگہ اڈرس پتہ نام تو دے دو مجھے بھی سی ایم ابراہیم صاحب آئے تھے وہاں پروٹسٹ کرنے کے لے کر کل مجھے نہیں اگر انہوں نے کیا ہے تو اگر سی ایم ابراہیم صاحب نے بھی کیا ہے تو آپ میرے شریعت کی یہ تومین ہے جس کی میں مخالفت کروں گا غلط بات ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میری نوٹس میں نہیں ہے نہیں مجھے اس کی نوالرج نہیں حالانکہ مجھے ایک فون آیا تھا میں نے منع کر دیا تھا میں نے امیر شریعت کے خلاف میں جانا نہیں چاہتا بلکہ میں نے بول دیا تھا جبکہ میں پہلے سے بول رہا ہوں کہ علماء اکرام کو آگے آنا چاہیے اور علماء اکرام سب مل کے سارے سیاستدان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے پوچھنا چاہیے یہ قرائے مشورب پیانا چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں لوگوں کو مجھ سے الرجی ہے یا ہماری پارٹی کے لیڈروں سے الرجی ہے وہ چھوڑ کے کہیں گے شاید اس غصے میں انہوں نے بھی ریاکٹ کیا ہوئے گا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں ہاں ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے اس بات کو میں مانتا ہوں کہاں ہیں ہمارے میں یونیٹی سب جماعتیں ہیں سب فرخیں سب الگ الگ ہیں فتنے بازوں کی واوا ہے بعض چاپلوسوں کی واوا ہے عام رائے کام بن رہی ہے بھائے اگر میں بولوں گا تو میں اپنی خوم کو ضلیل نہیں کرنا چاہتا خیر جو کرے گا وہ بھرے گا اللہ سب کا بھلا کرے یہ ماہ رمضان میں میں کچھ اسی باتیں نہیں کرنا چاہتا سب احتجاج کا طریقہ کیا ہونا چاہیے احتجاج ہونا چاہیے اس کی مخالفت ہونی چاہیے اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے احسین نظر طریقے وقت اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے طریقے اپنا ناچھی ہے پہلے سے تئی کیوے طریقے نہیں ہوتے ہیں اس لڑائی کو خانونی لڑائی ایک حد تک لڑی جاتی ہے اس کے بعد میں جو پروٹسٹ وغیرہ جو کچھ بھی آپ کا چلتا ہے کس لیول پہ ہونا چاہیے اس کی رہنمائی کون کرے گا اس کی لیڈرشپ کون کرے گا آگے بڑھ کے کون آئے گا دھولہ کون رہے گا یہ سب بیٹھ کے سارے علماء اکرام اور ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کے ایک اتفاق سب سے پہلے چاہیے کہ علماء اکرام کو ایک ایک پاکٹ میٹنگ کرنا چاہیے الگ الگ جماعت کے الگ الگ پارٹی کے لیڈروں کو الگ الگ کورنر میٹنگ کرے پھر سب کو لے کے آکے اکھٹا کرے اکھٹا کر کے ون پلان ون ماہ ہو یعنی سارے آرمی کا ون کمانڈرین چیف ہو کہ اس کی امیری ہے اس کے امیر کون ہوئیں گے ایک امیر کے تحت چلے گی تو سب کچھ انشاءاللہ کامیہ ہوئے گا ورنہ آدھے ادھر جاؤ آدھے ادھر جاؤ باقی میرے پیچھے آؤ ہونا جانا کچھ نہیں ہے ہماری نائتفاقی ہماری بربادی کی وجہ بنتے جا رہی ہے اس تک میں نہیں چاہتا کہ آگے بھی یہی بربادی بنے سار پارٹی کے طرف سے یہ جو ریزرویشن کو کینسل کیا گیا ہے اس میں لیگل ہی طور پر کچھ کام ہو رہا ہے ابھی فیلال تو مجھے جھوٹ بلنے کی تو عادت ہائی نہیں میں نے اس کے بارے میں چرچہ نہیں کیا پچیس تاریخ کو ہمارا ایک بہت بڑا فنکشن تھا اس کے بعد میں چھبیس کو میں ایک کر کے آیا آج ستائیس ہے تو دیوے گوڑا جی دلی میں ہیں ہمار سوامی کہیں بیزی ہیں میں نے اس مدے پہ چرچہ نہیں کیا ہے جب تک میں چرچہ نہیں کروں گا کہ اس کا لیگل کیا ایکشن ہوئے گا صرف ہم لوگ آئیں گے بعد آپ کو جواب دوں گا صرف یہ کس حال یہ ہے کانگریس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چارچہ سے دریزرویشن دیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں ارے یار بھلاو نا اس مائکہ لال کو جو میرے سامنے آکے ڈیبیٹ پہ بیٹے کانگریس والوں نے بھگا رہا اگر کانگریس والوں کو کرنا ہوتا نا تو پورے ہندوستان میں لاغو کرتے تھے یہ لوگ کیوں نہیں کیے یہ لوگ نے میں نے سوچا تھا میں نے بولا تھا یہ کہانیاں پرانے ہو گئے ان کانگریس والوں کو بول دینا کہ اس کے بارے میں دوبارہ کریڈیٹ لینے کی کوشش نہ کرے ایک گردے چیزئے تھا ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے جو شریمان دیوے گھڑا نے کیے تھے ورنہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ اگر ان لوگ میں اتنی سچائی تھی تو پورے ملک میں کیوں نہیں لگا یہ لوگ نے ایک سٹیٹ میں اتنے آج بھی وقت ہے لگا پولو بولو کہ ان کو ریزوروشن پکا کریں مسلمانوں کا راجستان میں کیوں نہیں کرتے ہیں لوگ سارے ہندوستان پر حکومت کیے کہیں لاغوں نہیں کیے جہاں شریمان دیوے گھڑا جنہیں کیے وہاں آکے کریڈیٹ لے رہے گیدڑوں کی طرح شیر نے شکار کیا گیدڑ اپنا مو دال کے خون سے لال کر کے کہتا ہے کہ شکار میں نہیں کیا شرمانا چیئے ان لوگوں کو دونوں سے چیل نے ہاں مانتا ہوں ہمارے مسلمانوں کی نایتفاق ہی ہماری ایک دلی نہیں ہونے کی وجہ ہی ہے یہی ہوتا ہے رہا ہے سارا ہندوستان میں اللہ نہ کرے اس کو آگے بڑھنے کا اور موقع ملے ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں کہ جاگ جاؤ جاگ جاؤ آ جاؤ ایک پلٹ فرم پہ آ جاؤ ایک رائے پہ آ جاؤ انشاءاللہ ہر چیز کی کامیابی ہوئے گی جب تک بکھرے رہیں گے یہ دیکھئے یہ ہم لوگ یہ مسلمان کہلاتے تو ضرور ہے لیکن انگلی انگلی سے جدہ ہے یہ یہ مٹھی نہیں بن رہی ہے اس کو بننا چاہیے یہ جب تک نہیں بنے گی آ اور آ کے اس پہ حکومت کرتے رہیں گے بات کو سب چاہے اس کو سب یہ ریزرویشن کی جو بحث ہے یہ نہیں نہیں ہے دو تین سال سے جو ہے باقیدہ اس کے لئے احتجاجات تحریکیں مختلف ذاتوں طبقوں کی طرف سے ہوتے آئیں تھی تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی خاموشی کی وجہ سے بھی حکومت نے ایسا فیصلہ لیا ہے کیا مسلمانوں کی میں یا پھر بیدار یا پولٹیکل طاقت کا مظاہرہ نہ کرنے کی وجہ سے حکومت نے اس کا فائدہ اٹھایا تو صاحب میں آپ کو دو الفاظوں میں بات بتا دینا چاہتا ہوں یہ گلہ نہیں کٹ رہے ہیں مسلمانوں کا بی جی پی ایک ایک نص کٹی جا رہے ہیں یہ ہمارے جسم کی ایک ایک نص کٹ کے ہم لوگوں کو پوری طرح تھکا دینا چاہتے ہیں سست کر دینا چاہتے ہیں لیکن یہ خوم ہے کہ سمجھنے کو راضی نہیں ہے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ گلہ کٹیں گے یہ لوگ گلہ نہیں کٹیں گے مجھے معلوم ہے اچھی طرح سے ہماری ایک ایک نص کٹ کٹ کے ہم کو کمزور کریں گے مجھے پتہ ہے لیکن یہ بے خوف ساری خوم سمجھے گی جب تو بات بنے گی نہ بیٹنے کو تیار ہے نہ آپس میں رائے مشورہ کرنے کو تیار ہے کسی اور کو جائے کے صاحب جی کرتے ہیں کسی اور کو جائے کے اڑنا بل کے ہاتھ چھوڑتے ہیں لیکن اپنے بھائی کے گلے لگ کے کوئی بات کرنے کو راضی نہیں تو میں کیا دکھ ظاہر کروں جب دوسری ذاتیں اور کمیونٹیز جو ہے احتجاج کر رہی تھی اپنے حق کے لیے ریزرویشن کے لیے تو مسلمانوں سے کہیں بھی کوئی آواز نہیں اٹھی کہ جو ان کا ریزرویشن ہے اسے محقوس کیا جائے یا پھر ریزرویشن میں اضافہ کیا جائے اس کے لیے کہیں بھی کوئی کوئی سر میں نے اپنی پارٹی کے کوئی سے دس پرسنٹ کا ڈیمینڈ کیا ہے کہ دس پرسنٹ یہ بھی ہم کم مانگ رہے ہیں میں نے جسے کے بتایا کہ فرقوں میں اگر بڑھ جائے کاروبار اور پیشے پہ وہ کیا کہتے ہیں ہنفی شافی ہنبلی اس کو چھوڑ دو سید شیخ مغل پتھان اس کو بھی چھوڑ دو اگر آپ آئیں گے تبلیغی جماعت سنی جماعت شیعہ جماعت وہ خادیانی وہ بہرہ وہ فلانہ وہ ٹھیکانہ ان کو بھی چھوڑ دو پیشے پہ اگر بٹھ کے بتائیں گے اس سرکاروں کو تو پندرہ سے سترہ پرسنٹ دینا پڑے گا اس سرکار کو لیکن پھر بھی ہم نے دس مانگ گئے ہیں دس کا ڈیمینڈ کرے ہیں دیکھتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے تو وہ دعوے سے بولتا ہوں کہ ہماری سرکار کو آنے تو پھر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں کانگریس پارٹی کہ رہی ہے کانگریس کے کی پی سی سی صدر ڈی کے شکومہ نے بات کہی کہ جیسے ہی ان کی حکومت بنے گی وہ اس آرڈر کو اس فیصلے کو رد کر دیں ریزرویشن اللہ ان کو نکت توفق دے اب بھی دعا کریں گے ہاں میری خوم کا بھلا ہو رہا تو میں دعا کروں گا بھائی کیوں نہیں کروں گا اللہ ان کی مرات پوری کرے یا ہم اقتدار میں آتے ہیں تو نہ کہ ہم رد کریں گے ریزرویشن بڑھا کے لینے کی کوشش کریں گے کہاں تک بڑھائیں وقت تائی کیا جائے گا ہم نے تو دس کی ڈیمینڈ کی ہے وہ وقت تائی کیا جائے گا رنگنات مشرہ کمیشن کی بھی ایک ریپورٹ ہے کہ ریزرویشن ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے اضافہ ہونا چاہیے دس فیصد ریزرویشن کی انہوں نے بھی بات کہی اگری کرتا ہوں میں میں اس بات کو اگری کرتا ہوں وہی چیز کو آگے رکھ کے تو ڈیمینڈ کرنا ہے ہم لوگوں کو صرف اس کو رد کروں گا بول کے نہیں کہ تم کیا لاغو کرو گے یہ بھی تو ڈیکلیر کرنے کے لیے بولو آپ کے ڈیکی شکوان صاحب مردان ہے بات تو وہ ہوتی ہے نا آخر میں کیا پائے گا میں سرسل لوگوں کے لیے آپ جو لوگ بہت سہمے ہوئے ہیں اور ناراض ہیں مایوس ہیں کیونکہ چار پرسنٹیز ریشن چلا گیا ہے کیا کہیں گے آپ بیڈیکل اور انجنیرنگ کے جو سیٹیں ملتی تھیں اور جو ایمپلائیمنٹ میں یا وہ پولیس ریکریٹمنٹ ہو ٹیچرز ریکریٹمنٹ جہاں پر بڑے پیمانے پر ریکریٹمنٹ ہوتے تھے وہاں پر اس کا اثر نمائی طور پڑے گا یہ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ جہاں کئی بھی کچھری میں ایک ادھا آفیسر جو ہمارے نظر آتے تھے یہ سب آگے چل کے تکلیف ہونے والے تو خیر ابھی دور سے ہی مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی فیلال صبر کریں اپنے عبادتوں میں مصروف رہیں اگلے میسیج کا انتظار کریں کہ سارے علماء اکرام وہ سیاستدان امید کرتا ہوں کہ سب ایک پلات فارم پہ بیٹھ کے بغیر بے دباؤ کے خوم کی فکر رکھتے ہوئے ایک اچھے فیصلے پہ آئیں گے جب تک ہم لوگ انتظار کریں گے اس وقت فقط تو یہ سارے الیکشن بھی ختم ہوں گے کیونکہ یہ سارا کے الیکشن کا ہے ایک رائے یہ بھی ظاہر کی جاری ہے کہ بی جے پی جو ہے اس مسئلے کو ہندو مسلمان بنانا چاہتی ہے یہ تو میں جانتا ہوں اسی لئے تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ وکلگا سے ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے لنگا سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے ہم لوگ بھائی بھائی ہیں ان کی سوادش کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے بی جے پی چاہتی ہے کہ یہ سلسل میں پروٹیسٹ ہوں لوگ جو ہیں سڑکوں پر آئیں میں جانتا ہوں اس بات کو انہوں نے تلی لگائی تلی لگانا سمجھتے ہیں آپ لوگ انہوں نے تلی لگائی ہے تاکہ یہ آگ لگے تو مسلمانوں کو سمجھدار ہو جانا چاہیے اس تلی کو بھجا دو امیڈیٹ آگ لگانا ہوئے گا تو وقت آگے بہت پڑھایا ہمارے پاس کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے سٹریٹیجی فیلال ان اللہ ماں سبرین سبر کریں اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ میں اور انتظار کریں ایک اچھے پیغام کا